موسیقی موسیقی ابہ جی بھی گے نوز میں کی نکلو شاندھار ش telefon یہ ہے محسن بھائی مزہ سے نہیں آتا آخر میں نے اور ہیپپون نے ساری رات لگا ہی میں یہ ہے بہت محنت کی ہے بہت پپو ہے کہاں اب ان کو تو میں نے تاجت کے بعد ہی سونے ویج دیا تھا پھر صاحب ہے پوری رات کہاں ان بیچاری سے اتنی محنت ہوتی کرکی بدا دی تھی انہوں نے اب بنا ہی تو میں نہیں تھی رہا ہوں لذیذ نیاری اور گرما گرم گلچے یہ ہے پرفیکٹ ناشتہ ایسے اس میں نا والید کے ایفرٹ کو نہیں بھولنا چاہیے صبح صبح اٹھ کر تندور کی روٹی لے کر آئے بہت زلم کیا بھائی والید کو صبح صبح نہار میں اٹھا کے بیچ دیا نان لینے بہت زلم کیا ویسے اگر ایسے کھانے روز بنے نا تو میں صبح اٹھنے کے لیے تیار ہوں بھی ایسی آیاشی روز روز نہیں ہو سکتی سن میرے پوری رات جا کر ازرا بھابی اور پھپو نے نہاری منائی ہے ویسے پوری رات کی مشرقت نہیں آرہی ہے نا ازرا جب دل سے کسی لیے کھانا بنایا جاتا ہے نا تو تھکن ہو بھی نا تو نظر نہیں آتی اور مجھے تو ویسے ہی بہت شوق ہے سب کو اچھا کھلانے کا اچھا پکانے کا یہ تو اب فرحت نے ذمہ داری اپنے ہاتھوں لے لی ہے ورنہ اللہ بخشی جب امی زندہ تھی تب تو میں ہی سارے گھر کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا وہ سارے گھر کا کھانا ہے کیا ہوا بسے اب تو کڑکدار سی چاہیو نہیں چاہیے اس کے بار آپ بیٹھیں میں بنا کے لے کر آتی بہت آج کل بہت منت کرنے لے گیس اسمہ تھوڑا سا تو اور لے لو لیکن امی کے ہاتھ کے کھانے بہت پسند ہے مجھے اس لیے پیکٹ کر دینا تمہیں کام کیوں نہیں کرتی اسمہ بزار شام کو چلی جانا ویسے بھی اب اتنی گرمی ہے کیا کروگی اس فرد جا کر نئے نئے وہ اس ٹائم پہنا پھر وہاں سے سواری نہیں گلتی چونہ گھر آتے کھانے نا ویسے تم نصیر کے ساتھ بھی جا سکتی ہو کیوں نصیر نئے میرے پاس بلگل فری ٹیم نہیں ہے اور ویسے بھی انہیں اپنے کام خود کرنا پسند ہے خید وہ عزر بابی میں سوچ رہا تھا کہ کیا آپ یہ دہاری جو ہے یہ محلے میں بھی باتیں گی دیکھ نہیں بنائی میں نے نہاری کی جو آس پڑوس میں بجوا دوں ہیں گئے وہ زمانے جب باتا کرتی تھی اممہ کڑی کی اور نہاری کی دیں گے نہیں فہو پورے محلے میں نہیں لیکن کچھ خاص گھر ہوئے تو باتیں گی نا سیدھے سیدھے بولے رہے میرے سوچرال کی بات کرنے بھائی دردکار تو دے دو شرواہ کے ساتھ لالی آگی دھا ہے بھائی لالی آگی ہے اچھے دے دیں گے چلو کوئی بات نہیں بچے کی تو دے دیں گے بھائی سیدھی سی بات بچے دیں گے اچھے دن گے بھائی رہے دوں اسما میں کڑوں گی اچھے کیا ہو گیا آگر میں لے آئی تو چھے چھوڑے سے ہی باتاؤ ناسیر کو کیا ہوئے کچھ پی نہیں چھے بھائی بس ایسی چھوٹی سی بات پر بچے چھوٹی سی بات پر کہ نہیں بھابی ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے آزرا آئی میں بات کرتے تو سوال میں آتھے چاہے ارے شکریہ اچھے بات سنیں ہاں بچے سکول چلے گئے اب آرام سے گیرے جاننے کے بعد سو جانا انہاری کی چکریں پوری راج جاگتی رہیا ہاں لیکن باقی سب گھر کا کام پھر کون کرے گا فرط دیکھ لے گی ویسے بھی کوئی کھانا وانا تو بنانا ہے نہیں آج بس تم آرام کرو ٹھیک میں دیر ہو رہی ہے میں نکم آپ چاہے نہیں بس ہی کہ دیر ہو رہی ہے آرام کر لے نا ہاں ہاں باز رب با کیسا چکر چلائے تو نے ہائی کیسا شوٹ دماغ ہے تیرا زبردست مزہ آگیا چاہے میں پیوں گے ہاں رہی ہے مصاری چائے کیا رکھت鄔 مصاری مصاری تم کتنے بجے تک دکان پجاو گئے میں یہی کوئی دستار دست بجے کیوں تم مجھے راستے میں سارا کیاں چھوڑتے پھر تم کو زیادہ نیا نہیں لگی سارا کی گھر کیا مطلب ہے میں کب گئی ہوں آخری مرتبہ اس کے پاس دو تین ہفتے میں ایک مرتبہ ہی ملنا ہوتا ہے اس سے اور لاسٹرم وہ خود سے ملنے آئی تھی ایک سارا ہی تو ہے جس کے ہاں کبھی کبھی میں چلی جاتی ہوں میرا کونسا محقہ ہے جہاں ڈیلی جانے کی ضد کر رہی ہوں میں تم سے اچھا بابا بس ایک سوال بوچھا تھا سو جواب دے دی تم نے تم سمجھ بھی تو ایسی آتا ہے نا وہ سے اببو میں نے تیاری کر لی ہے میں میں آن ریڈی تیاری کر کے ہی پیٹھی ہوں یہاں پہ اچھا ارے اوویسلی نوچ بنائی تھی پہلے اس کے بار تیاری کی تھی میں نے آپ کو سب کچھ بتایا تو تھا اببو موق پیپر کی تیاری کر رہی ہوں ٹائم مینج کر کے ہی کروں گی نا اپو مجھے پتہ ہے پیسے مشکل سے گم آیا جاتے ہیں پیڑوں پہ نئی اوگتے نئی زائد کرواؤں گی آپ کے پیسے میں ساری زندگی تمہارے اببہ کی اشارے نہ سمجھ سکی اور تم کیسے فرفر جواب دے رہی ہو اببو پلیس ٹھوڑی دے جا رہی ہوں میں خوش ہو جائے آپ سار دیر خوریشی صاحب یہ کتنی آسانی سے آپ کے اشارے سمجھ رہے تھے اب ضرور مجھے بھی بتائیے دیکھیں میں بھی کوشش کرتی ہوں ہائیں 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 یہ تو پہ مس لے گو ہے ابھی نہیں کریں یہ لیجی یہ کیا رہتے ہیں منگو آیا یہی تھا لیکن کہا تھا کہ دھو کے لاؤ پان زائے کروا دیا نا جاؤ دھو کے لاؤ پان زائے کروا دیا دشمن ہے میرے پان کی یہ پان بیسط موگین لانے پڑیں گے دھو کے رکھو میں آتا ہوں پان لے کے کہا تھا نا میں نے تو کہا تھا کہ سائرہ سے بچ کے رہنا سارے فساد کی جڑ یہی ہے دیکھا کر دیا نا اس نے اپنا کہا اب بھگ تو سرہ بھابی چھوٹی موٹی غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے نا چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے یہ اس غلطی کے پیچھے بہت بڑا پلین ان دونوں ماں بیٹیوں کا آرے کب سمجھو گی تمہ اسمہ کب سمجھو گی سب کچھ پلین کے دہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے تاکہ تمہاری بودھیک کی صاف خراب کی جائے اب دیکھو ذرا کام میں حرج علاق ہوا بدنامی علاق ہوئی بیزتی علاق ہوئی اوپر سے نصیر کے ساتھ تمہاری لڑائی علاق ہو گئی ارے تم جھگڑا تو نصیر نے شروع کیا نا ہاں وہ ہاں میں بس ایک دم سے جذباتی ہو جاتے ہیں بات سنو بھائی اس میں نصیر کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب کچھ تمہارے اندیعتمار اور سائرہ کی چلاکیوں کی وجہ سے ہوئے سمجھے تم ایک تو نصیر بیچارہ تمہارے ساتھ گیا ہے اب تم اس کی بیوی ہو تم سے کوئی بتتمیزی کرے گا تو کیا وہ چپ پیٹھے گا اس نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا اب ذرا مجھے بتاؤ جس کام پہ تمہیں اس کو شاباشی دینی چاہیے تم اسے جھگڑا کر کے بیٹھ دیں اچھا شاباش نہ تاکہ اگلی بار وہ کسی کا سر پھوڑ لے پاگل تھوڑی سر پھوڑ دے گا کسی کا ایسی نوبت ہے کیوں آنے دوگی تم اگر تم خیال رکھو گی تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ نصیر کی سائٹ لے رہی بلکل اس کی سائٹ لوں گی کیونکہ وہ حق پر ہے ہاں وہ حق پہ ہو میں باطل بھائی دیکھو سیدھی سی بات ہے اس سارے معاملے میں تو مجھے بچارہ نصیر ہی مظلوم نظر آ رہا ہے ہوں پس اس گھر میں ایک آپ مظلوم ہے اور ایک آپ کا دیبر ہائے 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 ایسرا کی جیسا مظلوم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا گھر میں میری مظلومیت کا مقابلہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ بتا دوں میں تمہیں ہاں اے اصلی دشمنوں کو پہچانو ان سے لڑو اپنے شور سے نہیں سمجھی بھی کے نہیں اچھا بہی سمجھ گی جیوٹی کہیں کی بس کہتی ہے سمجھ گی سمجھ گی کرتی وہ ہی ہے جو اپنے دماغ میں آتا ہے بڑا نقصان اٹھاؤ گی تو ڈیتھ لنے آئے ایسرا اچھا اور سناؤ تھیریم تمہارا کام کیسا چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے یار زبردست اوپننگ سے لے کے کلوزنگ تک کلائنٹس کا رش لگا رہتا ہے چلو ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا ہے نا اس کا کام سے ٹوگے ہے بہت چلدی ہاں یار لیکن تم یقین نہیں کروگی کبھی کبھی مجھے لڑکیوں کو اوور ٹائم پی کرنا پڑتا ہے اے وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں تیری میڈم اب ایسی بھی بات نہیں ہے جو انویسمنٹ کی ہے ابھی تو اس کی ریکاوری ہوئی ہے یار ویسے میں سوچ رہے تھی صبح سے رات تک کام اور پھر تمہارے میکنز بھی آن ہوتے ہیں اس طرح تو میں ایکزاوسٹ نہیں ہو جاتی ہاں یہ تو ہے یار میں سوچیوں کی دو تین دن پر گیپ لے لوں آئی ڈیا ہم تینوں گھومنے چلے آؤٹ سٹیشن ہاں ہو گیا پاگل تو نہیں ہو گئی یوں کیسی بات کر رہے ہو کیوں ہم تینوں کیسے جا سکتے ہیں اکیلے کیوں کوئی پروبلم ہے یار سوچا جا سکتا ہے اس پر چلو نا یار بہت مزا آئے گا اپنی گاڑی میں چلیں گے نہیں نہیں تم دونوں چلی جو میں نہیں جا سکتی کیا مطلب ہم دونوں چلے جا فرد پلیس مان جاؤنا میں بھی تو جا رہی ہوں یار اپنا سلون دو دن کے لیے اپنی اسسسٹن پر چھوڑ کے تم بھی حمد کر لو یار یار تمہوں کو پتا تو ہے میں شادی شدہ ہوں شوہر کو دیکھنا ہوتا ہے سسرال کو دیکھنا ہوتا ہے اتنا سان نہیں ہے میں نہیں نکل سکتی تمہارا شوہر تمہارے بغیر دو دن نہیں رہ سکتا اور کونسو کئی بچے دین ہوں ام سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا یار کھوڑ بات نہیں ہے یار امدستان کھوڑ بات نہیں ہے یار یار اندیس ٹوڑ بات نہیں ہے میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کی یہ دو دن کی دو بات ہے پلیس ابنے شہر سے پرمیشن لے لونا میں کوشش کرتی ہوں لیکن کوئی گارنٹی نہیں اچھا تم یہ بتاؤ کچھ اور چاہیے تم لوگوں کو نہیں کچھ نہیں تم ان کو منع لو ہمارے ساتھ جانے کے لیے یار میں تو بس کوشش ہی کر سکتی ہوں اور کیا کروں اس کے علاوہ اے رزرا ایک وقت تم آنی پڑے گی بڑی بی کے ہاتھ میں زائقہ بھوتے گرتے پڑھتے نیاری چڑھا دی انہیں اور انہیں مزے گی ہاں بھائی ہاتھ میں زائقہ زبان میں مٹھاس دل میں زہن دماغ میں کیڑا اور اب پٹھوں میں درد ہاں ہوہرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لہے پڑھ امی اس کے بک ٹوچھ شامل جامل ہو جانا ہے میں گے ملاق حראל کی طور ہے ہاں کجھ سجب آشان ایک ہی ٹھوش کی تارا مٹھ کے ٹوچھوشوب تو میں اس نے اہمار کیوں گا چاہیں گے ھاہہہہہ نیاری چلے دیں انہائی ہوتی ترد میں نے بھی ککر چھپا کے رکھ دیا ڈھونٹی رہی ککر کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے اب صحیح کا سبق ملا ہے اسے سر تو فکر مت کر تو نے ہاری پور اور نکلیا سے ہاں تھوڑی سکا پڑی کیا اس کو اس کو ملا کے نا کھینیے پیک کر دیتے ہیں میں نے بہت چھوک سے کھاتے ہیں سنتے پھر دیں گھر کی نیاری کو ہاں اچھی طرح جانتی ہوں کتنی فکر ہے تجھے میرے پہنوئی کی ارے تو تو وہ چیزیں جو ان کے موہ سے نوالا کھینچ لے بڑی آئی نیاری لے کی جائے گی اس کے لیے سیدھے سیدھے بول کہ اپنے لیے چاہیے بہت ہی تو ندیدی ہے ہے اب یہ جو نیاری ہے بس یہ کھا اور چلتی بنیا سے ایک کترہ نہیں دوں گی تھی نیاری کم ہے چل نکل شابش ذرا تھا کلا گیا دیتی ہے اتتا جتاتی ہے تو میرے کو ہے شکر کر میں تجھے اپگریٹ کر دی ہے چاہیے سے نیاری پڑ لے آئی ہوں آئی بڑی چل شابش جائے ہوں اب تو مجھے فکر ہو رہی نیاری کی اب تونے نظر لگا دی اب تو میرے پیٹ میں درد ہوا سو ہوا اب تو میں کھاؤں گی اور مجھے یہ اُلٹیاں وہ اُلٹیاں لگیں گی چل اب نکل یہاں سے شابش ختم ہوگی نیاری جل 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 بس ایدار دے یہ ایدار دے پیٹ میں کتنا کھائی گی پیٹ میں کتنا کھائی گی بسکر پوری ہاں شکر ہے اکیڈمی کے سر کتی اچھی میٹس پڑھاتے ہیں اور اسکول میں مہم ڈاکٹی زیادہ فڑھاتی کام ہے ہاں وہی ہے تو اکیڈمی کے انمارون میں کتنا اچھ ہے بھائی میں نے تو ابھی سے دو سہیلیاں بنا لیا ہاں دیکھا تھا میں نے کسے کھیکی کھیکی کر رہی دی تم ان کے ساتھ تمہارا دہان نا سر کے لیکچر سے جاتوں کی باتوں پڑتا ہاں تو پرہائی کے ساتھ سر لے سب بھی چلتا ہے اپنی بات سنو تم اکیڈنیو بھی یہ سلاوہ مو بنا کر بیٹھ ہو گی تو تمہارا کوئی دوسری بننے والا سکول کیا نہ بنے مجھے کوئی انٹرس بھی نہیں ہے کیوں یہ دیکھو میں چاہے تمہاری کلاس میں ہوں لیکن میرا اجڈپنا تم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں مچور ہوں مچور اور تم کیا مطلب ہے تمہارا جاؤ مطلب تمہاری نانی سمچھائیں کیا تمہارا نہیں یار نانی اممہ کی کندوں کا درد دبا دبا کرنا میرے ہاتھوں میں درد ہو گیا جاو جاو تل میں جانا آ رہی ہوں آتی ہو میں ہاں ملکم جاو جاو ٹھیک اس کے لئے کونگا ہے کہ ایڈروجن اور اکسیجن ارکار جاری کو ملتا تو ہیڈا گرہ کانا پیدا انبال نور پیمانے گرہ در ایز نو سبسکر ایلو گھر کب تک آئیں گیا کیوں کیا ہوا کھانا کھالیا ہاں اور کچھ نہیں خوٹا آفس خوٹا آفس خوٹا آفس ایرogen ایتول سایم ایک ایک ایڈلسوں کے مطلب دیس آلتا کنت ویڈے انبال نور پیدا انبال نور پیدا ہیڈا آئی پھو کھانا در ایسی موسیقی نور پیدا ارے نہیں آپ کا ذہمت کریں گے ارے بچوں کا خیالی رکھنا ہے ایسی کونسی بات ہے ایسا کونسا اثرہ حل چلاتی تھی جو میں نہیں چلا سکتی کہو تو سائرہ کو چھٹی کرا دیتے ہیں ویسے بھی مطیق پہ جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے اس کے لیے تھا ولید انویلڈ آرہا ہے تم ٹھیک سی ٹائپ کر بھی رہی ہوں ہاں بھائی وہی ٹائپ کر رہی جو تم در میسیج میں ڈیٹیلز پیجی ہے لاغ ان کیوں نہیں ہو رہا کیا بتا یہ فری ٹرائل والا اکاونٹ تو نہیں ہے نہیں نہیں میں نے خود پیمنٹ کی ہے تمہیں کام کرو ویڈیو کال کرو اور موائل جو سکرین کی طرف کر دینا ولید میں نے خود سبسکرپشن لے لوں گے چھوڑ دو جب میرے پاس اکاونٹ ہے تو پھر اتنا جنجٹ پالنے کی ضرورت کیا ہے شاید انہوں نے شیئرنگ آف کر دی ہو پتا نہیں ہو سکتا ہے ایسے ایک بات بتاؤ تمہیں ایک تم سے موویز کا کیا شوق پڑ گیا ہے پہلے تو جب میں تم سے کچھ پوچھتا تھا تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہوتا تھا اب میں کیا بتاؤں یار پتا ہے پورا دن کمرے میں بند رہتی ہو اممہ ابا کے سامنے ایکٹنگ کر رہی ہوتی کہ جیسے میں بیٹھ کے اندر تیاری کر رہی ہے ایکزام کی کیونکہ ان کو تو یہ ہی لگتا ہے نا کہ میں ایسی لئے فیل ہوئی کیونکہ میری اچھی تیاری نہیں تھی تھک گئی ہوں میں ریوزن کر کر گئے تو اب میں نے یہ نیا ٹرک سوچا ہے اور وہ کیا ہے کہ دن بھر سوم گی اور امینکا بولوں نے رات بھر تیاری کری تھی اور جبکہ تم جا کے مووی دیکھ رہی ہوگی ہم ہم بہت اچھے بھئی یہ تو اچھا ہو گیا نا کہ میرا ایکاؤنٹ نہیں چل رہا پہلے تم اپنی دوست کی وجہ سے فیل ہوئی تھی اور اب یہ سارے الزام مجھ پر آ جائے گا تم نہ لہنے ہو تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا الٹا میرے دل میں بسو سے ڈال رہا تو مرے بسو سے نہیں ڈال رہا ہوں میں بک جلر بات کر رہا ہوں کیونکہ سچ ہے اس میں کچھ غلط ہے بھی نہیں یا رسول کہا پڑھ دے ملکن کا ایتہاں کہ Tabros kun ملکن کا ایتہاں اچھا ادھرا ادھرا اممم ادھرا فون آرے دوارہ مر 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 آن آسپٹل آجا آجرا کس کا فون تھا آج باتا نہیں آرے آر کیوں سی باتا ہلو آرے آجرا خوش خبری ہے اب یہ اسپطال پہنچے ہیں تھوڑی سی ٹینشن کا ماہول ہے پہلے بھئی تمہاری اممہ بات کر رہی ہوں یہ پوچھ رہی ہے کہ کون بات کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے آرے بند کر دیا اوہو اس کا فون تھا آرے بھائی تمہاری فپو ہیں فپو کا فون تھا میں رات کو اس وقت کیوں فون کر رہی ہے وہ بس ایسی تنگ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں بن پڑا تو سوچے ایسی تنگ کروں مجھے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری ماہ بات کر رہی ہوں آسپٹل میں وہ کچھ خبری ہے آرے تنگ نہیں کر رہی ہوں گی دیکھو کوئی امرجنسی کوئی پریشانی کوئی بات نہ ہو جا کے دیکھ کر رہا ہوں بھائی اس وقت بیٹ سے اٹھتی میری جوتی میں نہیں اٹھ رہی پہ جا کے دیکھ کیا تھا آرے کیا ضرورت ہے ایسی چیزیں لے رہی ہیں میرے کہہ رہی ہیں کہ وہ آسپٹل میں ہوں خوش خبری ہے چھا میں جا کر دیکھو 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 آسپٹل خوش خبری آرے واہ اس کا مطلب وجہ بھی میرے بڑھاپے کا سہارا مل گیا بڑھاپے کا سہارا ہاں بھائی دیکھے تھا اب اس حال میں اس عمر میں آ کر پپو یہاں پہنچ گئی ہیں ہمارے گھر اپنے بھتیجے کے سر پہ ہاں مونگ دلنے تو اب میری باری ہے نا میرا بھی تو کوئی بھتیجہ ہونا چاہیے جو اپنے بڑھاپے کے دن میں اس سے گھر گزاروں تم پپو کو بیچ میں لیں گے ہر بات میں بیچ میں لیا تھا میری پپو کو اللہ معاف کرے اتنی مبارک گھڑی میں اتنی غیر مبارک شخصیت کو میں کیوں لے کر آگئی بیچ میں اچھا خیر اب چلیں ہاں اسپطال میری بھاپی اسپطال میں ہے خوش خبری ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بلکہ میں کسی کو بول کے آ جاتا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں سب سو رہے ہوں گے انفارم کر کے آتا ہوں بچ چلیں جندی چلیں دیر ہو رہی ہے امرجنسی ہے چھا کپڑی تو چینج کر لوں میں تب اس کی برات پر جائیں گے تب کپڑے بدل دے نا پھر رہنے دیں چلیں جندی کر رہا ہے شاء اللہ چلو بھائی چلو چلو بھائی موسیقی 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 ٹھیک ہے ہاں بس اسما تم سب سو رہے تھے میں نے کہا اب کیا سب لوگوں کو پریشان کروں بس جمال کو اٹھایا اور نکل گئی میں زیادہ پریشان اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ آپ کا فون نہیں لگ رہا تھا ہاں وہ اندر پڑھاوا تھا میں زیرا کام سے باہر نکلی رہی تھی سمجھ سکتی ہوں میں خدا کرے جس مقصد کے لیے آپ کےئی ہیں وہ خیر خیریت سے آپ نے انجام کو پہنچیں بیسے سمینہ کی کنڈیشن کیسی ہے ہاں لیبر روم میں ہیں بس دعا کرنا سب خیریت سے ہو جائے اچھا سنو بچوں کو سکول بیج دینا تمہیں پتہ ہے نا عمر زرہ تنگ کرتا ہے جی مجھے پتہ ہے ارے ہاں اتنے عرصے تم نے ہی تو سمبھال رہا ہے بچوں کو میں تو بھولی گئی تھی آپ بلکل بھی پریشان مت ہو میں سب کچھ سنبھال لوں گی یہاں تو ہے آپ بس وہاں فوکس کریں ہاں جمال کو تو میں نے گھر بیج دی ہے ساری رات کے جاگے ہوئے تھے میں نے کہا تھکے ہوئے ہیں تھوڑا دل آرام کر لیں گے پھر دکان بھی جانا تھا ان پو بس تم دعا کرنا کے سب خیریت سے ہو سای خدا حافظ اسیوز می مبارک ہو بیٹا ہوا ہے مبارک ہو بیٹا ممہ آپ کو بہت 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 لیں شکریہ تیرہ تیرہ تنے مچھے تا دی بنادے اللہ کی کام ہے بس آرے بھائی اس خالے خوری مبارک باہر دیتے داؤ گی مٹھائی بھی کھلا ہوگی جو ایک ٹکرہ لے گا آرے ایک ٹکرہ کی اوباجی دو ٹکرہ آئیں گے ایک آپ کے ساتھ جائے گا اور ایک پورے مہلنے میں باتیں گے آرے تو جا نا جلدی سے لیا آہا نا ابھی کیا آرے اس کو شکل تا دیکھنے دو بچے کی پہلے آرے پہلے مٹھائی لیا ہے آرے پیٹا جمال کو فون کر کے بتا دے آمہ بھی سو رہا ہوگا میں اس کو میسیج کر دوں گی آہ چلو پھیل آرے بلکہ میں نے تو بچے کی تصویر ہی نہیں لی ایسا کفتی ہوں تصویر کھیج کے بھیج دیتی ہوں آرے ہاں جا کے اس کی جندی سے تصویر کیوں کہ یا سا نہ ہو کہ بچے ہی بدل دے آرے امہ اور ہاں اپنی موجودگی میں ہاتھ پہسٹی کر لنوال آرے امہ نے دو تم دیس فضول باتیں گفتی آرے 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 اللہ خیار تھرے آرے اسلام علیکم چلو شاہباز اٹھ جاؤ آمہر 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 چلو اٹھ جاؤ آجو جلدی سے تیار ہو جائیں گے نا؟ باتا ہے آپ کے لیے میں نے آپ کے فریوریٹ فرینچ ٹووس پنائی چاہ چھی اممی کھا ہے اممی تو نانی کی کھر گئیں گے نانو کے گئے کیوں کیونکہ مہاں پہ ہے توہارا پیارا سا ننننہ سا چھوٹا شکل دنائی صحیح ہم بھی اس سے ملے چلیں ہاں جا تو سکتے لیکن پہلے تو تم سکول جاؤگے ایک نا؟ تو جلدی سے پیار ہو جاؤ سکول جاؤ اور پھر جب واپس آگے نا پھر چلی لیں چل شابش سنو امبر تھوڑیس کی مدد کر دینا تیار کرنے میں میں کچن میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے بھابی آپ رہنے دے میں کر لوں گی یہ ارے نہیں نہیں تمہارا ہاتھ پٹاؤں گی تو جندی نہ مٹ جائے گا نا کام ارے کوئی بات نہیں ہے بھابی رہنے دینا میں کر لیتے فرہت کیا ہوں گیا بھابی میں سچ میں کر لوں گی آپ جان لیتے چھاں ہوں گیا فرہت سمال بیٹا تم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں نیند پوری کر لیتے ہیں وہ بہت کوشش کی لیکن عادت سے پڑ گی سبا اٹھنے گی میں خیل میں دھاچت کے وقت آیا ہو تم اس مطال سے واپس جی بپو تم کیوں نہیں کہا رہے بھائی اور یہ رہا آپ کا فرینڈ سٹوست بھائی بھا میگے نہ ہونے سے بڑے نفرے اٹھائے جا رہے ہیں تمہارے ہاں بھائی کیوں نہ نفرے اٹھائیں اور آج کھانا بھی عمر کی پسند گئی بنے گا بتاؤ کیا کھاؤگے ہرے تو کیا تم بناؤگے کھانا آج میں نے سوچا مطیق سے چھٹی کرلوں عزرہ بھاپی نہیں ہے نا چھٹی کی کیا ضرورت ہے میں جو ہوں گھر پہ ارے نہیں آپ کہاں ذہمت کریں گے ارے بچوں کا خیال ہی رکھنا ہے ایسی کونسی بات ہے ایسا کونسا عزرہ حل چلاتی تھی جو میں نہیں چلا سکتی کہو تو سائرہ کو چھٹی کرا دیتے ہیں ویسے بھی مطیق پہ جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے اس کے لئے تھا نہیں اب ایسی بھی کوئی بات کو کیسے لگے بہت اچھے میں جب بنا کر دوں گے پھر دیکھنا کیسے ہوں گے سائرہ اے سائرہ اٹھا 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 سوپہ ہو گئی ہے کیا ہے اٹھا تجھے چھٹی نہیں کرائی کہ تجھے دن بھر سوتی رہے اٹھا بہت سے کام ہے فرات ہے نا ام نے زمانداری کر لہی ہے مجھے کیونٹا رہی ہوں فرات اپنے کام کر رہی ہے تجھے کچھ اور کام بتانے میں نے چل اٹھا اٹھا چاہ چاہ جلدی جا کے کام ختم کرنے جائیں ہلو اسلام علیکم پوپو والیکم سلام کیسے ہو بیٹا جمال میں کہتی کھانا لینے نہیں آوگے ارے نہیں نہیں پوپو کھانا تم دکان بھی کھا لیں گے بلکہ بزار سے لے آئیں گے نا آپ زحمت نہ کریں ارے نہیں میں دکان کی بات نہیں کر رہی میں ہسپتال کی بات کر رہی ہوں سپتال ہاں تو کھانا تو لے کے جانا ہے نا ہمارا تو بنتا ہے بھی کھانا لے کے جانا اس لئے کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے پوپو میں آتا ہوں ہاں تم آ جاؤ میں بنا کے رکھتی ہوں ٹھیک ہے چل اللہ کہہ وانے آنچے لے گئے یار یہ سب ہاں 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 موسیقی